بولیوڈ انڈسٹری کے مقبول اداکار سنی دیول کے خلاف دوخہ دہی بتہ خوری اور فراڈ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا بھارتی میڈیا بولیوڈ ہنگامہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق سنی دیول کے خلاف مقدمہ بھارتی پروڈیوسر سورو گپتہ اور سنیل درشن کی جانب سے کی گئی شکایت پر درج کیا گیا ہے پروڈیوسر سورو گپتہ اور سنیل درشن نے پولیس میں کی گئی شکایت میں اداکار سنی دیول پر دوخہ دہی جالسازی اور فراڈ جیسے الزامات آئیت کیے ہیں دوسری جانب فلم سازوں کی جانب سے سنی دیول کے خلاف ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی سورو گپتہ نے اداکار سنی دیول پر الزام لگایا ہے کہ اداکار نے دوزار سولہ میں ان کے ساتھ چار کروڑ روپے کے معافضے کے عوض ایک فلم سائن کی تھی مگر فلم کی شوٹنگ کا آغاز تحال نہیں ہو سکا ہے پریس کانفرنس کے دوران پروڈیوسر نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے فلمی پروجیکٹ کے لیے سنی دیول کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل کیے تھے مگر ابھی تک فلم شروع نہیں ہوئی ہے سورو گپتہ کے مطابق فلم تحال شروع نہ ہونے کے باوجود اداکار سنی دیول نے ان سے مزید پیسو کا مطالبہ کرتے رہے ہیں مگر غدر ٹو کی کامیابی کے بعد سے سنی دیول نے ان سے رابطہ ختم کر دیا ہے پروڈیوسرز نے اداکار پر مزید الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سنی دیول نے ان کے ساتھ کیے گئے مہائدے کی خلاف ورزی کی ہے اور چالیس میلین روپوں کو اسی میلین روپیوں میں تبدیل کر دیا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پولیس کی جانب سے اداکار سنی دیول کو گزشتہ ماہ تیس اپریل کو ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا اس نوٹس کے جواب میں سنی دیول کے دفتر نے بزریا خط پولیس کو اگاہ کیا تھا کہ اداکار فلحال شہر سے باہر ہیں